علم و حکمت کی میں کی فیضہ الکرم علم و حکمت کی میں کی فیضہ الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی سکول شیر شاہ روڈ داتا نگر بابامی باغ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سورنٹس اسلام علیکم میں فریاد علی الکرم ہائی سکول شیر شاہ روڈ داتا نگر بابامی باغ لاہور سے کلاس سیون میٹس کا لیکچر ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں ہم نے سکس پوائنٹ تری ایکسرسائز سٹارٹ کی تھی اس کے فرس فور قیسنز ہم نے گل سمپلیفائی کر لیے تھے امید ہے اپنے پریکٹس بھی کر لی ہوں گے نیکس قیسن نمبر فائیو ہے کہ بارہ پانی کے پامپ ایک پانی کا ٹینک بیس منٹوں میں خالی کرتے ہیں لیکن اگر دو پامپ خراب ہو جائیں دو پامپ خراب ہو جائیں تو بتائیے باقی پامپوں کو ٹیک خالی کرنے میں کتنا وقت لگے گا یہاں سٹرونٹس میں نے آپ کو دو ٹرمز بتائی تھی کہ ایک ڈریکٹ پرپورشن اور سیکنڈ انورس پرپورشن تناسب راست اور تناسب محقوس تناسب راست کیا تھی کہ اگر آپ کے پاس دو کونٹیٹیز ہیں ایک بارڈی اور دوسری بھی بارڈی ہے تو یہ تناسب راست ہے ڈریکٹ پرپورشن ہے لیکن اگر ایک بارڈی اور دوسری کام ہو رہی ہے یا ایک کام ہو رہی اور دوسری بارڈی ہے تو یہ انورس پرپورشن ہے تناسب محقوس ہے یہی ہم نے اسی سے ریلیٹڈ کیسنز کرنے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ پامپ ہیں پہلے کتنے بارہ پانی کے پامپ ہیں ہمیں پہلے پامپ کتنے بتائی ہوئے ہیں کہ بارہ ہیں پہلے رائٹ کر لیتے ہیں ہم بارہ کتنے منٹ لے رہے ہیں وہ ٹینک خالی کرنے میں بیس منٹ لے رہے ہیں ایک سائٹ پہ ہم منٹس رائٹ کر لیتے ہیں کہ بیس منٹ ہے بیس منٹ میں بارہ پامپ ہیں وہ بیس منٹ میں ٹینک کو خالی کر رہے ہیں اب نیکسٹ ہے کہ لیکن اگر دو پامپ خراب ہو جائیں دو پامپ خراب ہو جائیں اس نے کہا ہوا ہے اکثر سوڈنٹس یہیں پہ مسٹیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹو رائٹ کر دیں گے لیکن اس نے یہ منشن کیا ہے کہ دو خراب ہو جائیں تو باقی صحیح جو کام کر رہے ہیں وہ کتنے ہو جائیں گے دس تو بارہ میں سے دو مائنس کر لیں گے جو خراب ہو گئے ہیں باقی یہاں پہ ہم رائٹ کریں گے دس تو بتائیے باقی پامپوں کو ٹینک خالی کرنے میں کتنا وقت درکار ہوگا کتنا وقت لگے گا تو منٹس ہم نے فائنڈ کرنے ہے تو اس کو ہم رائٹ کر لیتے ہیں ایکس جو چیز فائنڈ کرنی ہے اس کے لیے تو ہم ایرو اپورڈ یوز کرتے ہیں اب دیکھیں پہلے بارہ بامپ تھے کتنے منٹ لگ رہے تھے بیس منٹ لگ رہے تھے اب دو خراب ہو گئے پامپ کم ہو گئے دس رہ گئے منٹس ہم نے فائنڈ کرنے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو پامپس ہیں یہ ان کے لیے جو ہم پرپوٹشن یوز کریں گے یہ ان ورس پرپوٹشن ہوگی ہے کیونکہ اب جو ٹائم ہے وہ زیادہ لگے گا پامپ کام ہو گیا ہے ٹائم زیادہ لگے گا اس لیے یہ ان ورس پرپوٹشن ہے تو اس کو ہم write کریں گے تو یہ ہو جائے گا 12 over 10 equal to x over 20 اب next اس کی simplification اگر students آپ نے کرنی ہے تو x over 20 ہے x آپ نے find کرنے ایکس یہاں کیا show کر رہا ہے کہ جو minutes ہیں وہ x کو show کر رہا ہے تو x equal ہو جائے گا 12 over 20 multiply sorry 12 over 10 multiply 20 یہ 20 ہم divide ہو رہا تھا ادھر move کریں گے تو multiplication میں آ جائے گا x equal to 10 ones are 10 10 twos are 20 12 multiply 2 تو students جو x ہے یہ 12 twos are 24 ہو جائے گا یعنی جو 10 tank ہیں وہ 24 minute لیں گے tank کو خالی کرنے میں next question number ہمارے پاس 7 ہے کہ ایک مزدور 744 میٹر لمبے راستے کو 24 دنوں میں برحمت کرتا ہے ایک مزدور 744 میٹر لمبے راستے کو 24 دنوں میں مکمل کرتا ہے اتنا میٹر اس نے لمبے راستے کو 24 دنوں میں برحمت کرتا ہے یہ اس نے پہلے بنا لیا ہے 587 میٹر لمبہ جو راستہ یہ اس نے بنا لیا ہوا ہے تو معلوم کریں کہ باقی راستہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ باقی راستہ وہ کتنے دنوں میں برحمت کرتا ہے یہ اس نے بنا لیا ہوا ہے پہلے یہ اس نے بنایا تھا کتنے دنوں میں 24 دنوں میں پھر دوبارہ اس نے یہ اتنا بنا لیا ہوا ہے ہم نے بتانا ہے کہ جو باقی راستہ وہ کتنے دنوں میں مکمل کرے گا تو اس میں سے آپ نے یہ پہلے مائنس کر لینا ہے جو تمہیر ہو چکے وہ آپ نے مائنس کر لینا ہے تو سات سو چالیس میں سے پانچ سو ساسی جب آپ مائنس کریں گے تو آپ کے پاس آنس بنے گا وان ففٹی سیون تو جو ابھی تمہیر کرنے والا راستہ ہے وہ وان ففٹی سیون میٹر ہے تو یہاں پہ اب آپ نے رائٹ کرنا ہے وان ففٹی سیون میٹر یہ ویلیو رائٹ نہیں کرنی کیونکہ یہ اس نے تمہیر کر لیا ہوا ہے وہ کتنے دنوں میں مکمل کرے گا دن ہم نے معلوم کرنا ہے تو ہم دن لٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ایکس ہیں یہ ہمارے پاس تو ہو جائے گا ڈائریکٹ پرپورشن اب دیکھیں سٹوڈنٹ سات سو چالیس میٹر نمبر راستہ تھا چوبیس دنوں میں اس نے مکمل کرنا تھا پانچ سو ستاسی میٹر نمبر راستہ وہ بنا چکا ہے تو معلوم کریں کہ باقی راستہ وہ کتنے دنوں میں مکمل کرے گا ہم نے ایک سلیڈ کر لیا پہلے سات سو چوالیس میٹر اس نے راستہ بنایا تھا چوبیس چوالیس دنوں میں پھر اب یہ کام ہو گیا ایک سو ستاون میٹر اب اس نے بنا رہا ہے تو پھر جو دین ہے وہ بھی یعنی اس نے کام تھوڑا کرنا ہے تو تھوڑے دنوں میں مکمل ہو جائے گا تو یعنی ایک چیز کام ہو رہی ہے دوسری بھی کام ہو رہی ہے تو یہ ڈریکٹ پرپورشن ہے تو اس کے لیے بھی جو ایرو ہوگا یہ اپورڈ ہوگا اب ان کو رائٹ کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا 157 over 744 اس کو ہم رائٹ کریں گے x over 44 تو x کی value ہم نے find کرنی ہے تو x equal ہو جائے گا 157 multiply divide اور remove کریں گے multiplication میں آ جائے گا 44 over 744 اب students next simplification میں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ان دونوں کو multiply کرنا ہے 157 کو 44 سے multiply کرنا ہے جو answer آئے گا اس کو 744 سے divide کرنا ہے جب یہ ساری آپ simplification کریں گے تو یہ value آپ کے پاس بنے گی 5 تو پانچ دنوں میں وہ یہ اتنے میٹر لمبا جو راستہ ہے وہ تمیر کر لے گا 157 میٹر لمبا راستہ وہ پانچ دنوں میں complete کر لے گا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی point clear نہ ہو تو comment section میں write کیجئے گا خدا حافظ 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 موسیقی